بائی کا سوال تھا کہ کیا یو ای میں ہم کون کون سی چیزیں دیکھ سکتے ہیں جس کی طرح ہم ریسائٹ کر سکتے ہیں کہ ہم کون سا پروڈکٹ لانچ کریں ٹھیک ہے یا کس طرح لانچ کریں ٹھیک ہے تو اس میں آپ نے دیکھنا ہوگا کہ جس طرح ہم یو ایس اے میں دیکھتے ہیں کہ یار اس کی سیلنگ بہت ہوتی ہے ٹھیک ہے ہم نے اس کا بی ایس آر شک کرنا ہوتا ہے ریویوز شک کرنے ہوتے ہیں سب چیزیں شک کرنے ہوتی ہیں لیکن یوں ہی کی جو سین ہے وہ طورہ ڈیفرٹ اس میں آپ نے سیلنگ زیادہ تر فوکس کرنا ہوگا کہ ہر ایک سیلر کا اس کی سیلز ہونے چاہیے اگر فار اگزمپل ٹونٹی ہو تو ٹونٹی میں سے فیپٹین یار ٹویل یار ترٹین اس طرح کی لسٹنگ کی سیل ہو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی پچاس یویٹ سیل ہو رہے ہیں اس کی دو سو سیل ہو رہے ہیں اس کی پچاس اس کی بھی پچاس اس کی بھی دو سو سیل ہو رہے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر دیکھ سکتے ہو پچاس چار سو پچاس تو یہ بلکل چھوٹی مارکیٹ ٹھیک ہے اور اس طرح کی جو لیسٹنگ ہے بہت زیادہ ایسی پروڈکٹس ہیں جس میں آپ نہیں جا سکتے سیم پروڈکٹ میں آپ کو بتاتا ہوں سپیچولا تو اس کی سیلنگ اب بہت زیادہ کم ہے تو اس طرح کی پروڈکٹس میں آپ نہیں جاؤ گی بکاز میں صرف ایک ہی سیلر ہے جو کہ اچھا سیل لے کے جا رہا ہے باقی آپ دیکھ سکتے ہو پچاس یونٹ سیل اور اس کی سیل بھی نہیں ہے اس کی بھی نہیں ہے تو اس طرح کی پروڈکٹس میں آپ نہیں جانا تو کوشش کرو جس کی سیلنگ زیادہ ہو جس لیسٹنگ کی کم سے کم بیس میں سے تیرہ چودہ سیلرز ایسے ہو جس کی سیل اچھی ہو پھر اس طرح کی پروڈکٹس میں آپ جا سکتے ہیں دوسرا سوال دوسرا قصہ یہ ہے کہ ایز ای نیو بی آپ ان کو کیا ریکمینڈ کریں گے کیونکہ یو ایس تو بہت بڑی مارکٹ ہے تو وہ کون سی مارکٹ کو ٹچ کریں اگر ان کے پاس یو کے دبائی اور سوالتی آریویا کے کلائنٹس ہیں تو وہ کس مارکٹ پیس کو ٹچ کریں سٹارٹنگ میں یار ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو میں نے ایکسپیرنس کیا ہے اور جو میں اپنی تو آپ کو بتا سکتا ہوں وہ پرفیکٹ ہو بھی سکتا ہے ہی نہیں بھی ہو سکتا میں آپ کو یو ایس مارکٹ ریکمینڈ کرتا ہوں اس کا سب سے بڑا ریزن ہے وہ یہ ہے کہ اس کی سیلنگ اچھی ہے یعنی جو بھی پروڈک آپ لانچ کرتے ہو اس کی سیلنگ آپ کو کپی اچھی ملی ٹھیک ہے تو پیل کیلئے میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ کم بجٹ سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہو اگر آپ کی پاس پانچے ہزار ڈالر ہو اور چھوٹی سے پروڈک سے سٹارٹ لو انشاءاللہ اس میں آپ بہت زیادہ آگے تک جا سکتے ہو اگر میں بات کروں تو دبائی میں مارکیٹ بھی چھوٹی ہے لیکن اس کی لئے اپنے ٹرائیڈ لائسنس بھی بنانا ہوگا وہاں پر آپ نے ٹرائیڈ مارک کی الگ کاسٹنگ ہے جو کہ بہت مہنگی آپ کو پڑے گی ٹھیک ہے تو وہاں پر آپ نے ایکسپنسز کو بھی دیکھنا ہوگا کاسٹنگ کو بھی دیکھنا ہوگا ایسے مارکیٹس ہے جس میں سے اس کی جو کاسٹنگ ہیں بہت زیادہ ہیں ٹرائیڈ مارک پہ اور ایل ایل سی کمپنی پہ اور اگر اس لحاظ سے اگر آپ پھر کالکولیشن کرو اور حساب کتاب لگاؤ تو پھر یو ایسے بیسٹ ہوتا ہے اس پہ کاسٹنگ بھی نہیں آتی اس کی سیونگ بھی کائپ اچھی ہوتے اور برد کے چانسز بہت زیادہ ہیں اینسر ایک لاس پوچسن ہے اگر فور ایسیمپل ایک پرسن ورڈ پر بیٹ پہ یوکے گیا ہے تو کیا ایمازون کا پرائیوٹ ٹیبل کا ایک آنے کے لیے اس کو بریٹیش ہونا اس کا ضروری ہے پرمنٹ ہونا ضروری ہے کہ نہیں اس پرمنٹ پہ آہا کیسے آپ بولیں جی میں بتا رہا ہوں کہ اس طرح کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے پرائیوٹ لیبل کیلئے جس طرح ہم ہول سیل کرتے ہیں ہول سیل کے لیے ایک آنے بھی بہت زیادہ میٹر کرتا ہے جس طرح اگر پاکستانی یا بنگلہ دیش یا انڈیان ایک آنے اگر آپ اپن کرتے ہو تو وہاں پر ڈاز نٹ کوالیفائی کے ایشو آتا ہے ٹھیک ہے تو آپ پرائیوٹ لیبل میں ایشوز بہت ہوئے اور سیل میں ایشوز بہت ہوئے پرائیوٹ لیبل بس جس آپ نے ایک آنے بنانا ہوگا ٹھیک ہے ایک آنے کے ساتھ آپ کا جو ہے ریزیڈن ہونا سیٹیزن ہونا وہ اتنے پورٹن نہیں ہے ٹھیک ہے بس آپ اپنا ایک آنے بنا لے اس کی لیے اپنے کمپنی ریجسٹرٹ کا ایشوز بہت ہے اور اپنا کام سکتا ہے بسیقلی سر مجھے ایک کلائنٹ بسکلی ہنٹ ہوئے ہیں تو ان کو وہ ہیں بسکلی یوکے میں ان کو بجٹ کا بھی ایشو نہیں ہے تو جیسے آپ نے یہ کہہ کہ ایز ای نیو بی یا یو ایس مارکٹ پلیس میں سٹارٹ اپ نے زیادہ بیٹر ہے تو کیا وہ یوکے ریزیڈنٹ یوکے میں رہتے ہوئے ہم لوگ یو ایس میں کام کر سکت تھے ایل ایسے ریجسٹرٹ کروا کے اب یہاں پر ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تین مارکٹ بہت بڑی مارکٹ ہے ایک ہے یو ایسے ایک ہے جرمنی اور تیسرا ہے یوکے ٹھیک ہے یو ایسے کا جو شیئرز ہیں ایمیزون کا وہ رونڈ ایبورٹ سکسٹی پور پرسن ہے جرمنی کا الیون پرسن ہے اور یوکے کا آٹھ پرسن ہے جو کینیڈا ہے یو ای ہے اسٹریلیا ہے کیسے ہے پولین ہے جتنی بھی مارکٹ سے اس کی شیئرز بلکل کم ہے 0.1 پرسن 2 پرسن کس طرح کی مارکٹ تو یوکے میں بھی آپ جا سکتے ہو کنسلر کر سکتے ہو اگر آپ کا کلائنٹ یوکے کا ہے تو بالکل آپ کوشش کرو کہ یوکے میں ہی لانچنگ کرو اس کی ٹھیک ہے اگر وہ یوکے میں رہتا ہو تو اور یوکے میں بھی اپرچنیٹیز ہے اس میں بھی آپ جا سکتے ہو اور پھر اگر کل کو آپ پھر یو ایس میں بھی جاتے ہو تو اسی ایکاؤنٹ کو گلوبلائز کر کے آپ یو ایسے میں بھی سیلنگ کرتے ہو ٹھیک ہے تو اس کا جو ہے سب سے پیس پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ یوکے میں آپ جو ہے وہی پروڈک مختلف کمپنیز ہے یا میری فیکچر ہے وہی سے بنا سکتے ہو آپ کا کائنٹ خود جا کے وہاں پر پروڈک تیسٹنگ کر کے تو آپ کی شپنگ بھی اتنا لیٹ نہیں ہوگا دس دنوں میں آپ کا پروڈک لانچ ہو جائے گا تو اسی لحاظ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر پھر بھی آپ اسے جا رہا چاہتے ہو اسے میں آپ کام کر سکتے ہو نو آرائیٹ سر بٹ سر اکورڈن بسکلی وہ گئی یوکے ایڈرنڈل تو سٹارٹپ پھر یوکے سے ہی بیٹر ہوگا اگزیکٹلی آرائیٹ سر تینکیو سو مچ اوکے اچھا آئی فون والے بھائی آپ مجھ سے سوال پوچھ سکتے جی بی جان آپ نے کہنا کہ یہ انویٹری والا مطلب پندرہ سو یونٹ لے کے نا ہزار بیج دے اور پانسو رکھے یہ پانسو کم ہمیں کم ہزار ہم نے ایمازون کو بیج دیا یہ پانسو ہم نے کہا رکھنا ہے اچھے اس کو سیپٹی سٹاک کہتے ہیں اور اس کو آپ نے ایک الیکسی ویر ہاؤس اس لیے آپ نے ڈھونڈا ہوگا جس کو آپ منتلی پیمنٹ کرو گے اتنا پیمنٹ نہیں ہوتا اس کے سو دو سو ڈالر چارجز ہوتے ہیں تو کوئی بھی پریپ سنٹر آپ ڈھونڈ کے نزدیک پریپ سنٹر ایمازون کی ہاؤس میں وہاں پر آپ رکھ سکتے ہیں دوسری بات ہے سر جی کہ مطلب ایک آنٹ بنا لینا ایدھر میرا ایک 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 آنٹ ہے وہ ڈی ایکٹیوی ایک ٹھونڈ چکا ہے ہم ہر سیل کر رہے تھے اب ہم یوکے پہ جو ہے نا یوکے پہ میری وائپ کی جو اس پہ آئی ڈی پہ اور ڈیفرنٹ ایڈرس پہ ہم جو ایک آنٹ بنا رہے ہیں کہ وہ ہم اس گھر کے وائی پائی سے چلا سکتے ہیں یا موبائل کے انٹرنیٹ سے چلا سکتی ہے یا نہیں یار کوشش کرو کہ یہ جو وائی فائی ہے اس کے ساتھ نہ کرو می بھی ڈیٹیوی ایٹ ہو جائے آپ کا ایک آنٹ لنک ہو جائے می بھی ٹھیک ہے 30-40% کیسز میں ڈیٹیوی ایٹ ہو جاتا ہے کوشش کرو موبائل سے کرو موبائل is best مین ایک آنٹ موبائل سے کرو جب آپ وہی آنٹ چائرڈ ایکسس دو گے تو چائرڈ ایکسس پر آپ کو وائی فائی سے بھی کر سکتے ہو کوشش ہو نہیں ہے لیکن مین ایک آنٹ آپ نے بہت دیان سے اوپن جائے جی ابھی اگر ہم ایک آنٹ بنا لینا مطلب ایک آنٹ کے لئے اپلائی کر دے ایک آنٹ کے ساتھ برینڈ ریجسٹری کے ساتھ اس کا کتنا خرچہ یوں کہ میں آئے گا جب ایک آنٹ بن جائے اس کے لئے برینڈ ریجسٹری کے لئے ایک اپنی ضروری ہے ایل ٹی ڈی یہ سب چیزیں اس کے لئے ضروری ہیں اس پر میں انشاءاللہ کلاس لوں گا وہاں پر آپ کو سب چیزیں سمجھے جی ابھی میں آپ کو پرائیوٹ میں میسج کرلوں گا سر جی اس کے بارے مجھے گائیڈ کر دینا کیونکہ میں نے یہ بنانی ہے تاکہ یہ لیٹ نہ ہو جائے کلاس کے ختم ہوتے ہی انشاءاللہ لازم میں پی ایل پر شروع کرلوں گا تو مجھے آپ لئے مدد کی ضرورت ہوگی تو پلیز میں آپ کو پرائیوٹ میں میسج کر کے اس کا جواب دینا پلیز یار بہت میرے بانی انشاءاللہ میں آپ کو نیکس سیشن میں رکھاؤں گا کہ یار ویلیو ایڈنگ ہوتی کیا ہے اس کے ایک کوپر سیشن ہے لیکن ایک دو الپاز میں میں آپ کو یہ سیشن ہتم نہیں کر سکتی یہ الپاز what is برین سٹوری ٹھیک ہے تو یہ سب چیز انشاءاللہ میں آپ کو ڈسکس کروں گا کہ آپ نے ویلیو ایڈنگ کس طرح کرنی ہے ٹھیک ہے لیکن سر ایمازون ہول سیل جو ہوتا ہے اس میں بھی تو ہم ایک لسٹنگ میں آٹھ دست سیلر ہوتے ہیں اور ہم بھی انٹر ہو جاتے ہیں اس میں تو کوئی ویلیو ایڈ نہیں ہوتی لیکن وہاں پہ پرجیزنگ تو ہوتی ہے بائی ووکس مل جاتا ہے سپوس یہاں پر میں ایک برینڈ سرچ کرتا ہوں ٹھیک ہے دوف کا اب یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ آر لیڈی جو ہے رینگ ہے ٹھیک ہے یہ آر لیڈی برینڈ ہے اس میں آر لیڈی چیز سات سیلر ہے کسٹمر آتا ہے اس دوف کو دیکھتا ہے اور دوف پرچیز کرتا ہے کون اس کو سیل کر رہا ہے کوئی بھی اس کو نہیں دیکھتا سمجھ میری بات آر لیڈی یہ برینڈ آر لیڈی برینڈ ہوتا ہے جی سر ٹھیک ہے ایک سکن ایک سکن آکے تو یہ اگر آپ دیکھو کہ نا یہ آر لیڈی برینڈد ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ہول سیل برینڈڈ ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے پرائیویٹ لیبل تو پرائیویٹ لیبل میں آپ نے ویلیو ایڈنگ کرنی ہوتی ہے بکاز یہ آپ کا اپنا برینڈ ہے اور ہول سیل میں جو ہے نا اللیڈی آپ کسی اور کی برینڈ سیل کر رہے ہو تو اس میں کوئی ویلیو ایڈنگ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ دف تو بہت بڑا برینڈ ہے نا ٹھیک ہے لوگ دف آتے ہیں دف کو اس کو پرچیس کرتے ہیں اب آپ اپنا خود کا برینڈ لانچ کرتے ہو تو خود آپ کی برینڈ پر کوئی ٹرسٹ نہیں کرتا کوئی آپ کو جانتا تک نہیں ہے کوئی آپ کی ریوز سوشل پروپ ہی نہیں ہے تو لوگ آپ سے وہ کیوں پرچیس کریں آپ نے اس میں کوئی ویلیو ایڈ کرنی ہوگی تب کسٹمر آکے آپ سے پڑھیں جی سائے ٹھیک ہے شکریہ یار ہانت آپ سوال پوچھ سکتے ہو سلام علیکم میرینڈ میں آیا ہوں یہ کلاس نہیں لے گئے بات میں دیکھ لوں گا سوال نہیں ہے کچھ محمد وکار اسلام علیکم سر سلام سر اس سیشن کو یہ تو مجھے سمجھا جائے گی ہے لیکن پریویس سیشن سے مجھے کچھ کوئیسٹن ہے مارکٹ ریسرچ ریلیٹڈ اوکے مارکٹ کچھ اس طرح نیچ ہوتے ہیں جب اس کے ہم کیورٹ سرچ کرتے ہیں تو اس کا سرچ ریلٹ زیادہ آجاتے ہیں فور اگزامپل فور تاؤزن فائف تاؤزن لیکن اس میں ایک ہی سیلر بڑا ہوتا ہے اور سیلر چھوٹے چھوٹے سیلرس ہوتے ہیں اس طرح سیونٹی ریویوز فورٹی ریویوز ترٹین ریویوز اور انہیں اچھی سیز گین کی ہوتی ہیں اور کچھ اس طرح مارکٹ نیچز ہوتے ہیں جب اس کو ہم سرچ کرتے ہیں تو اس کا سرچ ریلٹ بہت کم آتا ہے ساتھ سو پانسو لیکن اس میں سیلرس بڑے ہوتے ہیں تو اس طرح کون سی نیچ ہمارے لیے اچھی ہے کہ اس میں ہم چلے جائیں دیکھو اس میں آپ نے ایک ہی چیز پر ریلائی کبھی بھی نہیں کرنا ہوگا میں آپ کو بار بار ایک چیز بتا رہا ہوں کہ جب آپ کسی پروڈک کو ہنٹ کرتے ہونا تو اس میں سے آپ نے جو کریٹیریا ہے اس کو پورا فالو کرنا ہوگا ٹھیک ہے لیٹ سپوز ایک نیچ میں آپ جا رہے ہو اس کا سرچ والیوم کا بھی بیسٹ ہے ٹھیک ہے لیکن اس کی جو ریویوز اور ریٹنگ ہے نا وہ بیسٹ نہیں ہے یا اس کی ریویوز اور ریٹنگ بیسٹ ہے لیکن اس میں برینڈ ڈومیننسی ہے یا ایمیزون ڈومیننسی ہے یا وہ بھی پرفیکٹ ہے اس کی جو کمپیٹیشن پروڈک سے وہ بہت زیادہ ہیں ٹھیک ہے نا اس کی کمپیٹیشن آپ نہیں کر سکتے دس ہزار لوگ اسی سیم پروڈک کو سیل آؤٹ کر رہے ہیں تو آپ اس لسٹنگ میں بھی نہیں جا سکتے یعنی فار ایک زیمپل جس سیلسٹنگ میں بھی آپ جاتے ہو تو اس کا کریٹیریا پورا ہونا چاہیے جس سرچ والیوم is not enough جس نیو سیلرز with low rating is not enough تو آپ نے ساری چیزوں کو دیکھنا ہوگا آپ نے گوگل ٹرینڈ کو دیکھنا ہوگا نیو سیلر کو دیکھنا ہوگا برینڈ ڈومیننسی کو دیکھنا ہوگا پروڈک کمپیٹیشن کو دیکھنا ہوگا سرچ والیوم کو دیکھنا ہوگا ساری چیزیں جب میچ کر رہے ہوتی ہے تب ہی جا کے آپ اس لسٹنگ کو اگری کر سکتے ٹھیک ہے سر سر دوسرا میرے ایک question تھا کہ اس طرح grocery category ہے از ای نیو سیلر جب ہم اس میں جاتے ہیں اس کے کوئی بھی نیچ ہو تو ہم پہ تو کمپلائنس اور ریگولیٹری طرح کوئی actions نہیں آئے گا امازون کی طرف سے کنیچ میں ہم جا سکتے ہیں کون سی نیچ کی بات کر رہا ہوں گروسری گروسری جی جی دیکھو گروسری کی نیچ میں جب آپ جاؤ گے نا تو start is a new seller آپ کو امازون بہت بات کر سکتا ہے اس کے اپنے certification ہوتے ہیں کسٹمر کو damage ہو سکتا ہے یعنی آپ کے پروڈک سے جو چیز جو پروڈک کسٹمر کو کسٹمر کے face پہ یا body پہ یا environment پہ یا جو ہے کسی circumstances میں کوئی پہ بھی کوئی نقصان دے رہا ہونا کوئی پروڈک تو اس پروڈک کو امازون آپ کو وہ تنگ کر سکتا ہے ایسے ایسے لسٹنگ میں نے دیکھے ہے جس کے دو دو تین تین نظار ریویوز ہوتے ہیں لیکن وہ بیوپی میں ہوتے ہیں یا گروسری میں ہوتے ہیں جو کہ کسٹمر کے لیے ایک نقصانی چیز ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو امازون اس میں آپ کو as a new seller بہت تنگ کر سکتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس لیے میں آپ کو بتا ہوں کہ آپ کچن میں کوشش کرو ڈائننگ میں کوشش کرو ڈائننگ میں کوشش کرو سپورٹس میں کوشش کرو ڈائننگ میں کوشش کرو ڈائننگ میں کوشش کرو ٹھیک ہے اس طرح کی پرس میں جاؤ تو گروسری میں اگر آپ جوگ ایک طور کا پیسہ بہت زیادہ لگے گا دوسرا امازون آپ کو تنگ کرے گا ٹائم کے ساتھ ساتھ تو آپ ہمیں نیکس سیشن میں آپ اس سے پوچھ سکتے ہوں تینکیو اللہ پیس